اسلام علیکم میں ہوں سگیر رامے ایکی کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں ملک میں لوٹیوی رقم کو واپس لانے کے لیے نیب اور ادارے متحرک دکھائی دے رہے ہیں اور آج کل جو کرنٹ ایشو ہے جو ہوت ٹاپک ہے وہ لوٹیوی رقم کے واپس آنے کا ہے ناظرین ویسل بلور پروٹیکشن اینڈ ویجیلنس ایکٹ دوزار انیس اس کا نفاظ ہو چکا ہے جو قائمہ کمیٹری نیشنل اسمبلی کی ہے اس میں اسے پٹ اپ کر دیا گیا اسے پاس کر دیا گیا اور یہ تین رکنی کمیٹی پر مشتمل ہوگا جو اپنے آفسز تمام پاکستان کے صوبوں میں اور ہر جگہ قائم کر سکے گا اور اس کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہوں گے حکومتی قانون نافذ کرنے والے ادارے ایف آئی اے نیب اینٹی کرپشن اور آئی بی جیسے ادارے معابنت کریں گے اور یہ جو لوٹیوی رقم ہے بے نامی جائدات جو ہے یا بے نامی ایکاؤنٹس یا بے نامی ایسی پراپٹی جس کو منظر عام پر نہیں لایا گیا امنسٹری سکین کے ذریعے یا اسے پسے پردہ کرپشن کی لوٹی ہوئی رقم کی صورت میں رکھا گیا ہے اس پر اب کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے زوردار خبر یہ ہے کہ حکومت امیجیٹلی امنسٹری سکین کے بعد یہ چاہ رہی ہے کہ وہ فوراں قوم کو پیغام دے کہ اب جو بڑے مگرمچ ہیں جو بڑے اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث افراد ہیں ان کو پکڑا جائے تاکہ قوم کو امران خان کا کیا ہوا وعدہ پورا ہوتا ہے دکھائی دے کہ کرپشن پر لوٹی ہوئی رقم واپس آئی گی اور کرپٹ افراد کو نہیں چھوڑا جائے گا ناظرین بات اگر کریں ویسل بلور پروٹیکشن اینڈ ویجیلنس ایکٹ دوزار انیس کی تو اس میں جو سٹینڈنگ کمیٹری کے چیئرمین ہیں ریاض فتیانہ صاحب انہوں نے کمیٹری سے پاس کروایا جو منسٹر انصاف اور قانون ہیں وفاقی وزیر انصاف اور قانون فروغ نسیم صاحب انہوں نے کمیٹری کے عراقین کو بریفنگ دی اور اس کا پورے خد و خال کا ذکر کرنے کے بعد اس کی تفصیلیات بیان کرنے کے بعد اس کو قائمہ کمیٹری میں پاس کر لیا گیا ہے اور اب یہ بقاعدہ ایکٹ کے طور پر پٹ اپ ہونے جا رہا ہے ناظرین اس میں اگر بات کریں قائمہ کمیٹری کی میٹنگ میں تو میٹنگ میں صرف ایک جماعت جو ایم اے میں ہے جو ہماری مذہبی جماعتوں کا کٹ ہے جو مذہبی جماعتوں کا پلیٹ فارم ہے مشترکہ پلیٹ فارم اس کی جو نمائندہ تھی آلیا کامران اس نے اسے ریجیکٹ کیا سٹرونگلی اسے اپوز کیا قائمہ کمیٹری کی اس میٹنگ میں حرام کن بات ہے کہ ایم اے میں جو مذہبی جماعتوں کی مشترکہ ایک پلیٹ فارم ہے اس پر جو ان کی نمائندہ تھی آلیا کامران جو کہ قائمہ کمیٹری کی میمبر تھی انہوں نے ویسل بلورز پروٹیکشن این ویجیلنس ایکٹ دوزار انیس کو کٹیگریکلی مسترد کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ عوام کا کام نہیں ہے اور لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بتاتے پھینے اداروں کو کہ کرپشن کہاں ہو گی ہے لوٹی رقم کہاں پڑی ہو گی ہے بین آمی جائدات کہاں ہے بین آمی کاؤں کہاں ہیں تو یہ عوام اس میں انوارڈ نہ ہو یہ اداروں کا کام ہے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یہ ان کا کام ہے وہ کریں اور یہ کام عوام کے سپرد نہ کیا جائے اس سے انارکی پھیلے گی یہ انتہائی حیرت انگیز بات ہے کہ ایم ایم اے کے پلیٹ فارم پر جو مذہبی جماعتیں ہمیشہ پاکستان میں کرپشن کے خلاف خاص طور پر جماعت سلامی ارمان اللہ فضل الرمان کٹیگریکلی پوری ہسٹری میں یہ کہتے رہے کہ ہم لوگ کرپشن کے خلاف متحد ہیں اور ہم کرپشن زدہ افراد کو اسمبلیوں میں نہیں دیکھنا چاہتے اور کرپشن کے خلاف کوئی جامعہ قوانی نہیں آ رہا ہے اور جامعہ حکمت عملی سامنے نہیں ہے یہ اسمبلیوں میں تو آج وہ ایم اے میں جو کرپشن کے خلاف ہمیشہ آواز اٹھاتی رہی جماعت اسلامی اپنی ہر پریس کانفرنس میں سراج اللہ حق صاحب بھی اور جتنی بھی دینی جماعتوں کے رانماں ہیں وہ سب کرپشن کے خلاف ہی ان کا ایک بہت بڑا بیانیاں ہوتا تھا کہ ملک میں کرپشن ہے کرپٹ افراد جو ہے وہ اسمبلیوں میں پہنچے ہیں وہ سیٹوں پر وزارتوں پر براج مانے اور آج وہی ایم اے میں کی نمائندہ آلیا کامران قائمہ کمیٹی کی اس میٹنگ میں جو ویسل بلورز پرٹیکشن این ویجلنس ایکٹ دوزار انیس کو اپوز کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اسے عوام کے سپرد نہیں کرنا چاہیے عوام کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی کرپشن یہاں کریں اور اداروں کو بتائیے اداروں کو خود کرنا چاہیے اور اس میں جو ایک پاسٹر بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ساتھ وصیم مسلم لیگ نون کے جو میمبر تھے قائمہ کمیٹی کے انہوں نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا انہوں نے کہا کہ جو ویسل بلوئنگ ایکٹ میں اس میں جو غلط معلومات دے گا جو شخص کسی کی عزت اچھالنے کے لیے غلط انفرمیشن دے گا بے نامی جائیدات کے سلطلے میں یا کرپشن کی لوٹیوی پیسے سے جائیدات بنانے کے سلطلے میں اس کا بھی کوئی اس پر بھی کوئی قانونی کاروائی ہونی چاہیے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو غلط معلومات دے لوگوں کی پگڑیاں چال دی جائیں میڈیا کی زینت بن جائے اور وہ شخص جو غلط معلومات دے وہ ہستے وے سائیڈ پر ہو جائے اور کہے کہ میرا تو بقصد پورا ہو گیا میں نے اس شخص کو میڈیا میں بے نامی جائیدات کے نام پر کرپشن کے نام پر زلیل کرنا تھا اور اس لیے میں نے یہ سارا کیا تو اس کے خلاب بھی کوئی کاروائی کا اس میں نکتہ ہونا چاہیے جو غلط معلومات دے گا بے نامی جائیدات کے سلطلے میں اس کے خلاب بھی قانون مترک اور سخت کاروائی ہونی چاہیے جس پر وزیر انصاف اور قانون فروغ نصیم نے یہ بتایا کہ یہ اس قانون میں جو غلط معلومات فرام کرے گا جو حکومتی کمیشن کا ٹائم ضائع کرے گا حکومتی مشنری کا وقت ضائع کرے گا اس کے خلاب بھی قانونی کاروائی ہوگی ویسل بلورز پرٹیکشن اینڈ ویجیلنس ایکٹ دوزار انیس اس کا ایک خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس میں جو کیس آئے گا وہ تیس سے ساڑ دن یہ لکھا ہوا ہے قانون میں کہ تیس سے ساڑ دن کے اندر اندر اس کی تحقیقات کر کے اس کا فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ جائیدات کرپشن سے لوٹی ہوئی رقم سے بنائی گئی ہے یہ بینامی جائیدات ہے اور اگر بینامی جائیدات ہے تو اس کے تانے بانے کس سے بنتے ہیں اگر کسی سے ملتے ہیں تو کیا اس کا پیسہ جو ہے اس پر وہ ٹیکسٹرن جمع کرواتا رہا کیا وہ کرپشن کی لوٹی ہوئی رقم تو نہیں ہے ناظرین یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ بلاخر پاکستان میں ویسل بلور پرٹیکشن اینڈ ویجیلنس ایکٹ دوزار انیس کا نفاذ ہو رہا ہے میں آپ کو اس کی ہسٹری میں لے کے جاؤں کیونکہ امریکہ میں اسی ایکٹ کا اسی فریمورک میں اسی طرح کے ایس او پیز میں اس ایکٹ کا نفاذ انیس سو نواسی میں ہو چکا تھا اور امریکہ جیسی سپر پاور ڈویلپ ایکانومی وہ بھی اس چیز کو برداشت نہیں کر رہے تھے کہ کرپشن ہو اور عوام کا دیاوہ ٹیکس کا دیاوہ پیسہ یا حکومت میں جو پیسہ عوام کی فلاو بے بود پر خرچ ہونا ہے پیسہ لوٹ کر چند افراد لے جائیں انہوں نے انیس سو نواسی میں اس ایکٹ کو رائج کیا اور اگر ہم اپنے کمپیریزن میں دیکھیں تو ہمارے نیئرسٹ انڈیا کو اگر ہم دیکھ لیں تو دوزار گیارہ میں ویسل بلوہرز پرٹیکشن اینڈ ویجیلنس ایکٹ وہاں بھی نافذ ہو چکا ہے اور نافذ عمل ہے اور یہ پاکستان میں اتنا لیٹ کیوں گا پاکستان میں اس کو اتنا لیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا مشرف دور میں یہ بازگشت سنائی دی تھی کہ پاکستان میں بھی امریکہ کے طرز کا ایک ایسا قانون نافذ ہونا چاہیے جو کرپشن کی لوٹیوی رقم پر عوام اگاہ کریں اور عوام کو کچھ اس کی پرسنٹیج دی جائے جو ریکوری ہو کرپشن کی لوٹیوی رقم اس کی انفرمیشن پر جو لوٹیوی رقم جو رقم ریکور ہو تو اس میں کچھ پرسنٹیج اس کو دی جائے ہمیں پروگرام میں جائن کیا امیر و عظیم صاحب جو کہ رانما جماعت سلامی کے ان سے جانیں گے کہ کیا ایم ایم اے سٹینڈنگ کمیٹی میں ان کی نمائندہ کا یہ بیانیاں کس سطح تک درست ہے امیر و عظیم صاحب بہت شکریہ امیر و عظیم صاحب ویسل بلورز پرٹیکشن اینڈ ویجیلنس ایکٹ دوزار انیس گیارہ جون کو پیش کیا گیا سٹینڈنگ کمیٹی میں قومی اسمبلی کی اس میں جو ایم ایم اے کی نمائندہ ہیں آلیا کامران انہوں نے سٹرونگلی اس کو ریجیٹ کیا انہوں نے کہا کہ ویسل بلورز پرٹیکشن اینڈ ویجیلنس ایکٹ دوزار انیس پاکستان میں اس کا نفاذ نہیں ہونا چاہیے اور عوام کو وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو قانون نفس کرنے والی ادارے کر سکتے ہیں تو کیا کہیں گے جماعت سلامی تو ہمیشہ کرپشن کا نعرہ لگاتی رہی اور ہمیشہ آپ تو ہمیشہ سب یہی رونا پیٹتے رہے کہ ملک میں کرپٹ افراد جو ہے وزارتوں پر براجمان ہے اور کرپٹ افراد کو کوئی کسی قانون کے کٹیرے میں نہیں لائے جاتا اور لوٹیو رقم واپس نہیں لائی جاتی میرا خیال یہ تو آپ ان سے پوچھے نا جنہوں نے وہاں پر کوئی بات کی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی یہ فرد پاکستان کا نہیں کہے گا کہ اگر کوئی لوٹیو دولت موجود ہے اور اس کی نشاندہ ہی نہیں ہونی چاہیے یہ اصل ذمہ داری تو یقیناً اداروں کی ہے لیکن اگر اداروں کے ساتھ کوئی پاکستانی اپنے قومی جذبے کے ساتھ بھی یہ کام کرے تو وہ خوش آئیں گے اور اگر حکومت اس کے لیے کوئی انعام بھی دیتا ہے انعام بھی دیتی ہے تو یہ بھی ایک بہتر عمل ہے اور پوری دنیا میں یہ قانون سازی اس طرح کی اور خود پاکستان کے اندر بھی ہے کہ بہت ساری چیزیں اگر کہیں انکم ٹیکس کے اندر کوئی آدمی جہاں وہ ثابت کر دیتا ہے تو اس میں بھی لوگوں کو ایک خاص پرسنٹیج دی جاتی ہے یہ آج کی بات نہیں ہے یہ تو چالیس سال پر ہمارے ملک کے بہت سارے قوانین کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں ٹھیک ہے اچھا میرونزین صاحب افسوس کی بات یہ ہے کہ سٹینڈنگ کمیٹی میں کسی نے اس قانون کو رییکٹ نہیں کیا مصرد نہیں کیا صرف ایم 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 ای کی جو نمائندہ ہیں آلیہ کامران ایم ایم ای کا پلیٹ فارم آپ کا مشترکہ پلیٹ فارم ہے نہیں ہم ایم ایم ای کا حصہ نہیں ہے آپ میرا خیال ہے کہ بات کر رہے ہیں جی جی آپ ہم نے جی جی بتائیے میں کہہ رہا ہوں کہ مذہبی جماعتوں کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے اور کیونکہ جماعت اسلامی بھی مذہبی جماعت ہے اور مذہبی جماعتوں کا ہمیشہ کرپشن کے خلاف ایک بہت بڑا بیانیاں رہا ہے تو کیا مذہبی جماعتوں کی نمائندہ کو اس طرح بات کرنی چاہیے تھی ریجیکٹ کرنا چاہیے یہ ان سے پوچھئے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مرد یا عورت جو ہے وہ ہوشہ آواز میں اس طرح کی بات کریں گے یہ تو آپ ان سے پوچھے کہ انہوں نے کی ہے کہ نہیں جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون بہت پہلے سے ہمارے ملک کے اندر موجود ہے اور یہ ٹھیک ہے نہیں لیکن اس پر عمل درامت کیوں نہیں ہوا عبیر الرزیم صاحب کیا آج تک میری ہسٹری میں تو میں نے نہیں سنا کہ کوئی ویسل بلور کسی نے عمل درامت ہوتے رہے ہیں آپ کو یہ ایک 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 دے دیجئے جی جی میں مجھ بہت ساری مثالیں آپ انکم ٹیکس والوں سے پوچھ لیں بہت ساری مثالیں موجود ہیں مسئلہ یہ کہ جتنا عمل درامت ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوتا بہت تھوڑا عمل درامت ہوتا ہے زیادہ عمل درامت ہونا چاہیے پاکستان کے اندر قانون سازی کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان کے اندر پریکٹس کا مسئلہ ہے پریکٹس ٹھیک کیجئے بہت محدود مثالیں آپ کو مل جائیں گی یہ ساری چیزیں موجود ہیں وابدہ کے اندر ہے کہ جی آپ اگر کسی آڈٹ کے اندر کوئی چیز پکڑ لیتے ہیں اور وہ چیز ریکبر ہو جاتی ہے تو آڈٹر کو اس کا ایک خاص پرسنٹیج جو ہے وہ دیا جاتا ہے یہ تو بہت عام چی بات ہے پہلے نیب میں بھی ملتا رہا پہلے نیب میں بھی ریکوری پر ملتا رہا اس کے بعد نیب میں تو یہ ہوا کہ نیب کے لوگوں نے کہا کہ ہم جو بھی ریکوری کریں گے وہ اس کا حشہ میں ملے گا وہ تو مطلب یہ کہ جوب کر رہے ہیں وہ ملازمت کرتے ہیں انہیں تو اس کا حشہ نہیں ملنا چاہیے کوئی جوب سے ہٹ کے رضا کرانا طور پر اگر ان کی کوئی مدد کرتا ہے تو اس کو انعام دینا چاہیے اچھا امیرالعظیم صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ آپ یہ ویسل بلورز پروٹیکشن ایکٹ اس کے نفاس سے ملک میں جو لوٹی بھی رقم واپس آنے کا کوئی راہ ہموار ہوگی آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے جی میں کہتا ہوں کہ اس سے آگے ہٹ کر ہمیں یہ بھی کام کرنا چاہیے کہ جو باہر اساسے بنایا جاتے ہیں یہ قانون بھی نواز شریف صاحب نے دیا تھا ڈالر آئیزیشن کے لیے کہ باہر سے کوئی بھی پیسہ آئے گا تو اس کو کوئی پوچھ گوچھ نہیں ہوگی کوئی بھی پاکستان کا شہری باہر جہداد اور پیسہ بنا سکتا ہے ہم اس قانون کو تبدیل کریں واپس لے کر جائیں ٹھیک ہے نہیں لیکن وہ تو اس بجٹ میں اس بجٹ میں جتنے بھی ماضی کے ایس آروز ہیں وہ سب کینسل کر دی گئے اس طرح کے ایگزیکٹر بارڈر سارے کینسل کر دی گئے نہیں بلکل کینسل نہیں وہ ایس آروز نہیں ہے وہ لاغ ہے جی وہ لاغ جب تک ختم نہیں ہوگا وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے اچھا وہ اپنی جگہ برقرار ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے بھی پیسے باہر ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے اساسے بھی باہر ہیں ٹھیک ہے کسی بھی پاکستانی کو جو پاکستان کے اندر ہے جس نے پاکستان کی شہریت نہیں چھوڑی اس کو باہر پیسہ نہیں رکھنا چاہیے چاہے وہ جائز کمائی ہو یا نہ جائز کمائی اچھا امیر الرظیم صاحب جماعت اسلامی بھی عوام کا نعرہ لے کے کہ عوام پس گئی ہے اور بجڑ نے برا حال کر دیا عوام مر رہی ہے تو وہ سڑکوں پر نکل رہی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف آپ کے پی میں الہاق میں رہے ہیں حکومت میں پی ٹی آئی کو آپ نے بڑا قریب سے دیکھا ہے وہاں پر اور آپ ان کے اتحادی رہیں تو در پردہ غیر شعوری طور پر کہیں انجانے میں جماعت اسلامی ان طاقتوں کا کوئی راستہ تو نہیں ہموار کر رہی ان کا کوئی فائدہ تو نہیں کر رہی جو طاقتیں جو طاقتیں آپ نہ کوئی میرا خیالہ پتہ نہیں کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمیں سمجھ نہیں پارات کا کہنا چاہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی ہی سڑکوں کے اوپر ہے ہم تو باقی لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ آئے صرف پارلیمنٹ میں تجاج نہ ہو سڑکوں کے اوپر آئے ہم نے تو وہاں نہیں مارچ کی ہیں لاہور میں کی ہیں اسی کا پوچھ رہا ہوں امیر العظیم صاحب اسی کا پوچھ رہا ہوں میں کہ کیا در پردہ یہ جو ریکووری کے لیے ابھی بات سن لینا میرے بھائی اگلی بھی بات سن لینا مجھے بات مکمل کر لینا دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کے پی میں رہے ہیں پارٹنر تو اس پی ٹی آئی کے ساتھ رہے ہیں جو کسی حد تک نظریاتی تھی ٹھیک لیکن اس کے بعد پی ٹی آئی نے نظریاتی لوگوں کو چھوڑ کر ہی سیلیکشن کے اندر الیک ٹی بس کو اپنے ساتھ رکھ لیا پی ٹی آئی کی کمپوزیشن تبدیل ہو گئی ٹھیک ہم بھی ان کے ساتھ ہی نہیں رہے ٹھیک ہے اب میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی تو آ کے حساب دے کہ انہوں نے علی بابا کو تو جو ہے وہ ڈال دیا ہے جیلوں کے اندر اور چالیس چوروں کو اپنی ستری کے نیچے ڈال لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ فواد چودری اور فردوس عاشق ایوان بڑا کریڈٹ لے رہے ہیں جی کہ ہم نے زرداری کو اور نواز شریف کو پکڑ لیا ہے لیکن ان سے پوچھیں کہ جو زرداری یہ ساری کرپشن کر رہا تھا تو بیٹی گنگا کے اندر یہ خود بھی ہاتھ دو رہے تھے یہ کس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں ان کو خود بھی زرداریوں کے ساتھ جیل میں ہونا چاہیے لیکن ان کے لوگ بھی جیل میں گئے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب اسمبلی سے بھی لوگ جیل میں گئے ہیں میں تو بھائی ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت ان گرفتاریوں کا کریڈٹ لے رہے ہیں میں نے آپ سے یہ بات دیا ہے کہ بھئی انہوں نے اپنے نظریات چھوڑ دیئے الیکٹرابیلت کو ساتھ رکھ لیا اور پیٹی آئی جو ہے وہ بدل چکی ہویا انہوں نے ملک بدلنا تھا لیکن خود بدل گئے ہیں بہت شکریہ امیر و رظیم صاحب رانماز جماعت اسلامی ہمارے ساتھ تھے اور بات ہو رہی تھی ویسل بلورز پرٹیکشن این ویجی لینس ایکٹ دوزار انیس کی کہ کس طرح مذہبی جماعتوں کی نمائندہ آلیہ کامران قائمہ کمیٹی میں اس قانون کی مخالفت کرتی ہیں ان کے درپردہ آزائم کیا تھے کیا وہ نہیں چاہتی کہ ملک میں کوئی ایسا قانون رائج ہو جو لوٹی ہوئی رقم واپسی کا ذریعہ بنے اور اس قانون کے بارے میں میں آپ کو اس کی تاریخ بتا رہا تھا کہ امریکہ میں اور انڈیا میں انڈیا میں دوزار گیارہ میں یہ رائج ہو چکا ہے اور اگر بات کریں یونائٹڈ نیشن کی تو دوزار تین میں یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم پر ایک کنونشن اگینسٹ کرپشن کی ایک میٹنگ میں ایک سو چالیس ملکوں نے ویسل بلوئرز پرٹیکشن ایکٹ جو کہ انٹرنیشنل ایکٹ بن چکا تھا اس پر سائن کیے اس پر دستغط کیے اور وہ ایک سو چالیس ملک اس میں پاکستان شامل تھا اور ہمارے ہاں دوزار تین سے لے کے دوزار انیس تک اس کو نافذ نہیں کیا گیا اس کو رائج نہیں کیا گیا کیا وجہ تھی کیا پرٹیکشن کیا پرٹیکشن کو بچانے کی ضرورت تھی ہمارے ساتھ پروگرم میں جوائن کیا ہے سینیٹر غوث خان نیازی صاحب نے ان سے جانیں گے مسلمی نون کے رانماں ہیں ان سے جانیں گے کہ ویسل بلوئرز پرٹیکشن این ویجیلنس ایکٹ جو ہے کیا وہ واقعی ریکووری لانے کے لیے راہ ہمار کر سکے گا بہت شکریہ غوث خان صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ سٹینڈنگ کمیٹی میں ویسل بلوئرز پرٹیکشن این ویجیلنس ایک دوزار انیس وہ پاس ہو گیا اور یہ اب آئین کا حصہ بنے جا رہا ہے امنسٹری کا ٹائم ختم ہو گیا تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ لوٹیو رقم اور بے نامی جائدات سے ایکانومی کے بہتر کرے گا لوٹیو رقم کی راہ ہمار ہوگی جی دیکھیں جی یہ تو ابھی انہوں نے پاس کیا ہے پھر ابھی سینٹ میں ہے کہ ہم سینٹ میں اس کو دیکھیں گے اس کی کیا انکلکیشن ہے ٹھیک ہے تو میرا لینکہ حال کیسی کو خاص پڑھ پڑے گا اصل چیز سے ہوتی ہے کہ کوئی لا بن جاتا ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے ٹھیک ہے ابھی ایف پی آر کے بعد ایسے لا ہے اور ایف پی آر کے بعد ایسے سکیم ہوتی ہیں کہ جی جو شان دے کر اس کو وہ دیتے ہیں اس کے بعد آرہی ایک یہ ایک پریولیس سمجھ جو کوئی ہے اس کو کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ایک میرے دوس کو پسند نہیں کرتا جس طرح ایک نام رکھا ایک وسلم بلو رکھ ادھر ایک بھونڈا طریقہ ہے کہ جی کرپشن 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 ہو بہت رہی ہے لیکن نا کوئی ریکووری ہو رہی ہے نا کوئی اس پہ لاپ اعمل ہو رہا ہے جس کو کوئی پولیٹی کا ویٹومیزیشن کے لیے سب کو جی سمان ہو رہا ہے یہ تو اس طرح اینہ جس طرح ایک پولیس والے نونس کر دیتے ہیں کہ جی جو فلاں جو وشتہاری اس کو جو پرگے اس کو پانچ لاکہ نام اس کو دس لاکہ نام ہے جی اس طرح کا ایکٹ ہے یہ پاوز آپ ایف وی آر کو دینی چاہیے ایف وی آر خود کریں اور ایف وی آر کرتا بھی ہے اس پاس افتہارات ہیں جو پوائنٹ آٹ کرتا ہے اس کو کچھ سے کچھ شیئر دیتے ہیں کل سے خبر چل رہی ہے کہ تنویر صاحب کے چھے ہزار کنال جو ہے وہ بے نامی جائیدات تھی ان کے ملازمین کے نام تھی اس پر انہوں نے اس جائیدات کو سیز کیا ہے یہ پہلا منسٹری ختم ہونے کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے کہ نونلی کے رانما تنویر صاحب کے چھے ہزار کنال جو ہے اس پر انہوں نے اسے سیز کیا فریز کیا اور اس پر انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی ہے دیکھو جی پہلے تو یہ خود تنویر صاحب ساری چھوڑی تنویر صاحب اس کا جواب دیں گے کہ حقیقت کہا ہے لیکن جو میں نے وہ آج کے لندن میں ان کے کھوٹنک آپریشن وہاں تو وہاں آیا جی چھوڑی تنویر صاحب کے بارے میں پہلی خبر انہی کے بارے میں آئی ہے کہ ان کی جائدہ جو بھی مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ سکیم کا تائم چار یا پانچ بہت تک تھی دو بجے انوز کر دی کہ ہم نے اسلام کی جائدہ جو پکڑ لی اور ضبط کر لی یہ سارے سیاسی پوائنٹ سکوئنگ اور مسلم لیگ ان کو بدنام کرنے کے لیے پی تی یتنی پاک صاف ہو گئی ہے حالانکہ جو انٹینیشنل فیپر جو سروی کیا تھا جو پوری دنیا منیٹر کرتے ہیں ان کی یہ ایک مطلب انیلیسس تھی کہ جتنے کریمینل لوگ ہیں سب سے زیادہ وہ پی ٹی آئی میں ہیں لیکن کیونکہ ہمارے ہر چیز پوریٹیکل دکرمیزیشن کے لیے تمام قانون اور تمام یہ فیصلے اور میڈیا لگا ہوا ہے کہ ہمیں جو ثابت کرنے کو دورہ ہو رہا ہے میرے چودی تنویر سے بات ہو نہیں کیونکہ فیملی کے ممبر سے بات ہو جن کو وہ کہ رہے ہیں کہ چودی تنویر چوکیتار یا بھائی اکچوری اس کی سسٹر اللہ مدر اللہ جس کی ایک برادر اللہ ان کے پاس پیسے ہیں اگر ان کو چوکیتار بناتے ہیں یا ملازم بناتے ہیں تو مجھے تو بڑے حرام ہو یہ لیکن ایک چیز میڈیا پر یہ لوگ چلا دیتے ہیں ٹی ٹی ایم حکومت کو بدنام کرنے کے لیے غوث کان صاحب اس میں صرف یہ تو نہیں نون لیگی کے اوپر حطاب نہیں ہے نیب میں تو بیشمار بقدمات بیروکریسی کے خلاف بھی چل رہے ہیں زرداری سا بندر ہیں ان کے بیشمار لوگ اور پائپ لائن میں ہیں تو نیب میں تو بیشمار بقدمات چل رہے ہیں تو صرف نون لیگ اس میں متاثرین میں سے شامل ہوگی اکیلی نہیں میرے کوئی بتایا نے پی ٹی آئی کے فلاہ مندر کو پکڑا ہے یہ علیم خان صاحب کو پکڑا گیا یہ ان کے وزیر علیم خان کے متعلق چودی سواز نے کیا کہا تھا کہ علیم خان کو پکڑا گیا ہے بیلس کرنے کے لیے یہ فیڈر منستر ہیں بابر وان صاحب نے اپنی وزارت سے استیفہ دیا تھا آزم جو شہباز صاحب انٹرویو دے 35 روپے کا نقصان ہوئے قومی خزانے کو بابر وان کی سس کی ہو جیسے اور ایک میں آپ کو بتاؤ بتاؤں کہ چوبیس دسمبر کو میاں صاحب کو بھی فیصلہ سنایا تھا اور چوبیس کو اس چوبی دسمبر دو اٹھارہ کو بابر وان کا محفوظ ہو گیا تھا لیکن ان کا سنایا گیا آٹھ مینے بعد اور کلین چھٹ لی گئے کہ آپ پر دیئے ہیں تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ اتصاب کی خلاف نہیں ہے لیکن اتصاب ایسا ہونا چاہیے جس میں نظر آنا چاہیے کہ ہاں واقعی اتصاب آ رہا ہے اکراست یا ایسا نظام وضع ہو جانا چاہیے تھا کہ کوئی اتصاب کا قانون بنتا کوئی ایسا امپارشل آپ قانون لاتے جو اکراؤز دا بورٹ سب کا اتصاب کرتے اور کوئی ایک پارٹی وکٹم مائز نہ ہوتی اور سب کا برابر اتصاب ہوتا تو آپ اپنے دور میں کیوں نہیں ایسا قانون لے کے آئے یا ایسا کوئی شفا اتصاب کا نظام لے کے آئے میرے بھائی سب سے پہل اتصاب ہماری حکومت لائی تھی جب نواز صاحب کے دوسرا دور حکومت تھا انیس سور اٹھانوے میں ہم ہی لائی تھے ہم تو لائے تھے نا تو پیٹی کی جو حکومت ہے اس نے جس مال اٹھا ہے اس کو اس سے واپس کرنا چاہیے بلکہ سزا ملنی چاہیے ہمارے پہ کیس بنے لیکن آج تک ہمارے کیس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایون فیل کیس ہے اس پہ سزا ہوئی ہے لیکن کیونکہ ویک فیصل تھا اس پہ ہائی کورن زمانہ دے تو کہیں ہمارے مارمیہ صاحب کے دریکٹ کوئی ثابت نہیں ہوئی ہے کہ اتنا پیسہ باہر گیا ہے کہیں کوئی ثابت نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے جو اگر ہم تو پھر اس کو فیس کر رہے ہیں عدالتے ہیں ہم پاکستان کے عدالتے ہیں ہمیں اگرچہ ان سے طورتہ پزا آتا ہے لیکن ہم نیازی صاحب ہمارے ساتھ سینیٹر مسلم نون کے موجود تھے اور بات کر رہے تھے کہ ہمیں تساب سے نہیں ڈر رہے ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں لوٹی ہوئی رقم جنہوں نے لوٹی ہے وہ واپس کریں لیکن ویکٹرمائیزیشن نہیں ہونے چاہیے سیاسی وبستگیوں کے بنا پر اس طرح کی کیسز نہیں بننے چاہیے اس طرح کی فیصلے نہیں ہونے چاہیے کہ سیاسی وبستگیوں کی بنیاد پر لوگ رہا ہو جائیں بری ہو جائیں اور سیاسی وبستگیوں کی بنیاد پر ہی لوگ ان پر مقدمات بنیں اور وہ ریسٹ ہو جائے اور وہ نیم میں چلے جائیں اور جیلوں میں چلے جائیں پروگرم ایک بریک شامل کرتے ہیں اس کے بعد اسی بات پر آگے بڑھائیں گے کہ کیسے نظام کی بات کرتے کیسے ادارے کی بات کرتے جو پندرہ پندرہ سولہ سولہ سال لوٹیوی رقم جو ثابت شدہ رقم ہے جو کرپشن سپریم کورٹ پاکستان بھی کہتی ہے کہ ہوئی ہے اور ان لوگوں سے کرپشن لوٹیوی رقم واپس لی جائے وہ سولہ سولہ سال تک واپس نہیں آتی تو اگر اسی طرح کا نظام رہے گا تو پاکستان میں معاشی صورتحال مزید بگڑے گی اور لوٹیوی رقم واپس نہیں آتی تو حالات مزید خراب ہوں گے تو نظام کیا ہے نظام میں کیا پرابلم ہے اس پر بات کریں گے ایک کرپشن کی لوٹی ہوئی رقم جو ہے وہ ریکاور نہیں کر پاتا لیکن اس میں جو گواہ ہیں جو یہ چاہتے تھے کہ کرپشن کی لوٹی ہوئی رقم واپس آئے اور حکومتی خزانے میں جمع ہو اور وہ گواہ بنے انہوں نے ثبوت دیے ان کو یہ پیغام ضرور یہ نظام دیتا ہے کہ دوبارہ نہ اپنا وقت ضائع کرنا ہے اور نہ اپنا خون پسینہ ضائع کرنا ہے بات کرتے ہیں کہ ایسی کوپریٹیف ہاؤسنگ سوائٹی کی جس کا نام لاہور کنال بینک کوپریٹیف ہاؤسنگ سوائٹی ہے اس میں دوزار چار میں ایک ایماندار کوپریٹیف آفیسر نے انکوائری کی ان کا نام برانہ عبدالشکور تھا جنہوں نے یہ انکوائری کی انہوں نے نو کروڑ بہتر لاکھ کی ریکاوری جو ہے وہ فکس کی بارہ افراد پر اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ نو کروڑ بہتر لاکھ جو ہے جو کرپشن کی نظر میں ہوا اس سوسائٹی میں لوٹ مار ہوئی اور جو لوگوں کا عوام کا پیسہ کھایا گیا وہ انہوں نے فکس کیا بارہ افراد کو جو کہ اس لوٹیو رقم میں برابر شریک تھے شراکتدار تھے انہوں نے ان سے ریکوری کا کہا تو یہ الزام علیہ بارہ افراد یہ عدلیہ میں چلے گئے آلہ آفیسرز کے پاس چلے گئے یہ کہانی چلتی چلی گئی چلتی چلی گئی اور سپریم کورٹ آف پاکستان تک جا پہنچیں سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ ہمارے پاکستان کی عدالت عظمہ ہے جو سب سے بڑی عدالت ہے اس میں تین رکنی بینچ نے رانہ عبدالشکور کی انکواری کو سیکنڈ کرتے ہوئے ان کی اپیل خارج کر دی اور انہوں نے ڈائریکشن دی نیب کو کہ یہ نو کروڑ بہتر لاکھ کی یہ ریکوری کی جائے اور یہ بارہ فراد انہوں نے کٹیگوری کلی سپریم کورٹ نے لسٹ بنا کے ان کو اماؤنگ فکس کر کے نیب کو کہا کہ یہ کوپیٹیو ڈیپارٹپیٹ کے ساتھ مل کے یہ ریکم ریکور کرے اب جب یہ بامرہ نیب کے پاس آیا نیب نے بادیوں نظر میں اسے التواہ میں ڈال دیا اور تین چار سار اسے دوزار دس سے دوزار چودہ تک اسے التواہ میں رکھا دوزار پندرہ میں جو مین کردار اس کرپشن کا تھا میاں امجد امین وہ وفات پا گئے اور ان کی وفات کے بعد حیرت انگیز طور پر نیب نے یہ کیس یہ کہہ کر کلوز کر کے کوپیٹیو ڈیپارٹپنٹ کو بھیج دیا کہ کیونکہ میاں امجد امین فوت ہو گیا ہے وہ کلیدی کردار تھا اس سارے کرپشن کا تو ان کے اس کے فوت ہو جانے کے بعد یہ ہم نے انکوری کلوز کر دی ہے یہ انتہائی مزیقہ خیز کلوزنگ ہے اور یہ مزیقہ خیز کلوزنگ اس طرح ہے کہ بارہ افراد میں سے گیرہ افراد زندہ تھے ایک شخص کے فوت ہونے پر انکواری کلوز نہیں کی جا سکتی نیب کی انکواری باقی گیرہ پر اور اس شخص کے سکسیسر جو ہے اس کے بیٹے اس کی بیوی جن کی جائید آدھیں اسی کنال بینک کوپیٹر ہوسیو سائٹی کی بلوکس میں موجود ہیں جن کی جائید آدھیں ہیں ان کے بیٹوں کے نام بیوی کے نام وہاں پر موجود ہیں جو لوٹی ہوئی جائید آدھیں ہیں جو گھیری ہوئی جائید آدھیں ہیں جو کرپٹ پیسے سے وہاں کے لوگوں کے پلوٹوں کو کٹ ڈاؤن کر کے جو جائید آدھیں ہیں وہ بھی پلوٹ وہی پر موجود ہیں تو وہ جائید آدھیں ہونے کے باوجود وہ کیس دوبارہ کوپیٹیو ڈیپارٹمنٹ کو چلا جاتا ہے کوپیٹیو ڈیپارٹمنٹ 2015 سے 2019 تک اسے پھر دوبارہ التوا میں ڈالتا ہے اور یہ کیس آج تک دوزار چار سے لے کے آج تک نو کروڑ بہتر لاکھ کی ریکاوری کرنے میں ناکام دکھائی دیا یہ نظام ناکام دکھائی دیا تو کس طرح آج کے دور میں جس طرح کی میاں مہر محمد اسلام بھروانہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں انہوں نے جوائن کیا ان سے جانے گئے جو کہ وزیر کوپیٹیو پنجاب ہیں ان سے جانے گئے کہ یہ نظام کیا ہے کہ عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں کہ لوٹی ہوئی رقم جو بے نامی جائدادیں ہیں وہ بھی اسی کوپیٹر وزیر سائٹی میں ان کی موجود ہیں تو لوٹی ہوئی رقم اور بے نامی جائدادیں واپس ریکاور ہونی چاہیے لیکن یہ نظام کہاں پر مفلوج کر دیتا ہے یہ سارا معاملہ کہ لوٹی ہوئی رقم دوزار چار سے لے کے دوزار انیس تک واپس نہیں لی جاتی تھی بہت شکریہ مہر محمد اسلام بھرونہ صاحب آپ نے پروگرم جائن کیا ہے بات ہو رہی ہے کینال بینک کوپیٹر ہوسیو سائٹی میں نو کروڑ بہتر لاکھ کی ایسی کرپشن کی جس کی سپریم کوٹہ پاکستان تک اپی لے گئی اس کے بعد نیب کو یہ آرڈر ہوئے کہ وہ نو کروڑ بہتر لاکھ بارہ فراز سے ریکاور کریں لیکن وہ رقم آج تک ریکاور نہیں ہو سکی اور نیب نے ان میں سے ایک فرد فوت ہو جاتا ہے تو گیارہ فراز زندہ ہیں اس فوت ہوئے فرد کی بھی بیوی اور بچے زندہ ہیں ان کی جائدادیں اسی سوسائٹی میں موجود ہیں پلورس موجود ہیں لیکن اس کے باوجود نیب ریکاور نہیں کرتا اور کوپنیٹیو کو مارک کر دیتا ہے دوزار پندرہ میں اور آج دوزار انیس میں بھی وہ کیس پینڈنگ ہے مہر صاحب کس طرح عمران خان کا خواب پورا ہوگا یہ کس طرح ریکاوریاں ہوگی اگر نظام یہی رات ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو جیسے کہ آپ کو علم ہے ہماری حکومت کو آئے ابھی نومہ ہوئے ہیں تو اس سے پہلے کہ یہ سارے معاملات ہیں جیسے آپ بتا رہے ہیں نا دوزار چار کی بات ہے تو یہ سارا پچھلی حکومت کا کیا دھرا ہے اس میں یہ سب کو جو بھی ہوا اس گورنمنٹ میں یہ ہوتا چلتا رہا اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ان معاملات کو ہم سیدھا کریں سوزاریں اور جو ایک ایک کر کے ہم اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں ایک ایک کر کے یہ معاملات ہم حل کریں انشاءاللہ پوری توجہ سے کر رہے ہیں پہلے میرے پاس کوئی کمپلینٹ ایسا نہیں آیا جس نے آ کر مجھے کمپلینٹ کی ہو جی بھرپوری صاحب بہت شکریہ دیکھیں آپ کی بات جسٹیفائیڈ ہے کہ آپ ابھی آٹھ دس ماہ ہوئے ہیں آپ کی گورنمنٹ کو آئے ہوئے اور یہ دوزار چار سے معاملہ چاہ رہا ہے حیرت انگیز بات یہ بروانہ صاحب آپ ماشاءاللہ منسٹر ہیں کوپریٹیو کے سپریم کورٹ اور پاکستان کا آرڈر ہونے کے باوجود کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ جو آپ کے جوائنٹ ریجسٹرار ہے یا نیب ہے وہ اس کی ریکوری نہیں کر پائے تو نظام میں فالٹ کی در ہے مفلوج کی در ہو جاتی باتیں نہیں سپریم کورٹ کے حکم پہ تو لازم ان عمل ہوگا وہ تو عمل کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ ہم کروائیں گے عمل میں کروائوں گا اس میں بروانہ صاحب آپ سمجھتے وہ تو نہیں ٹالا جا سکتا تو آپ سمجھتے ہیں بروانہ صاحب کہ اب آپ کے آنے سے آپ کی گورنمنٹ کے آنے سے کیونکہ عمران خان کا ویجن ہے اس کا ایک ہی بیانیاں تھا کہ یہ کرپٹ افراد ہیں اور یہ لوٹ رہے ہیں پاکستان کو بے دردی سے لوٹ رہے ہیں اور اب جو کیسز چلنے وہ ثابت بھی کر رہے ہیں کہ کرپشن کے بے پناہ جو وسائل کو لوٹا گیا بے پناہ ایسے کیسز ہیں بے دردی سے لوٹا گیا پاکستانی محشت کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گورنمنٹ اب یہ ریکوری کر پائے گی نظام آپ کے رکاپٹے نہیں کھڑے کرے گا یہ نظام جو فرسودہ نظام ہے یہ آپ کو ریکوری کرنے دے گا انشاءاللہ ریکوری ضرور ہوگی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نیب ایک ازاد ادارہ ہے جس کا گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ایسا نہیں چلسلہ وہ اپنے طور پر اپنا کام کر رہے ہیں انڈیپیننٹ کام کر رہے ہیں اور جہاں انہیں فورٹ نظر آتا ہے وہاں وہ ہاتھ ڈال رہے ہیں اور ایک ایک کر کے انشاءاللہ وہ صفائی کریں گے ان کو قانون کے کٹیرے میں لے آئیں گے جو جس کسی کی ذمہ بنتا ہے وہ اپنی بربور کوشش کریں گے ہمیں ان پر اعتماد ہے وہ ایک ازاد ادارہ ہے اور وہ ٹھیک چل رہا ہے ٹھیک کام کر رہا ہے اس پر کوئی حکومتی فرد کوئی بھی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا اور نہ ان کو کسی کا لحاظ ہے برمانہ صاحب اب یہ بال آپ کے کوٹ میں ہے آپ کا لاہور کوپریٹیو جو آفیس ہے اس میں آپ کے یہ جو نو کروڑ بھتر لاکی ریکووری جو دو دار چار سے چلی ہوئی ہے یہ اب آپ کے آفیس میں پڑی ہوئی ہے آپ کی طرف سے نوٹسزش ہوئے ہیں لیکن وہ التواب میں ڈالا گیا ہے تو ہم آپ سے پورا امید رہیں ہم آپ سے پورا امید رہیں کہ آپ یہ ضرور ریکووری کریں گے نہیں انشاءاللہ لیکن میرے آفیس میں نہیں کوئی جی ایسی پینڈنگ پڑی ہوئی نہیں نہیں لاہور کوپریٹیو لاہور کوپریٹیو کے آفیس میں لاہور آفیس میں پڑی ہوئی ہے جو لاہور کو ڈیل کرتا ہے اس آفیس میں یہ پینڈنگ پڑا ہے دوزار پندرہ سے کیس تو نو کروڑ بہتر لاکی ریکووری اس کو ہم ٹیک اپ کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ کیونکہ یہ معاملہ دوزار چار کا ہے ماضی کی حکومتیں جو ہیں اس کی جواب دے ہیں اور وہ آٹھ دس ماہ میں ابھی ظاہری بات ہے ہم انہیں الزام نہیں ان پر دھر سکتے کہ وہ سارا کیا دھرہا ان کی حکومت کا ہے کیونکہ یہ یہ معاملہ ماضی میں چل رہا ہے دوزار چار سے چل رہا ہے اور سب سے بڑی مزاکہ خیز بات یہ کہ دوزار چار سے چلا ہوا یہ معاملہ آج دوزار انیس میں ایک مرتبہ پھر ڈی او سی کے دفتر سے چل کے سپریم کورٹ آف پاکستان تک جاتا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے چل کے یہ معاملہ واپس ڈی او سی کی آفز میں آ جاتا ہے کوپریٹیو کی آفز میں آ جاتا ہے حیرت کی بات ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سپریم ادارہ ہے اور اس کے آرڈر کو آج جب میں نے استفسار کیا اس کی معلومات لینے کی کوشش کی میں نے ان سے رابطہ کیا تو مجھے پتا چلا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو آرڈرز ہیں اس ریکووری کے وہ اس فائل میں موجود نہیں ہیں جو ڈیپٹی ریجسٹرار ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ اس فائل میں سے وہ آرڈر سپریم کورٹ کے نکال لیں جبکہ ہمارے پاس وہ آرڈر موجود ہیں میں نے ان کو دکھائی میں نے کہا یہ آرڈر موجود ہیں اور وہ اس فائل سے آرڈر کس طرح نکل گیا ہے یہ آرڈر فائل سے کس طرح نکل جاتے ہیں اس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ زرداری کے سولہ کیسز میں سے نوازشری دور میں یہ خبریں سامنے آئیں کہ وہ اس میں سے سولہ کے سولہ کیسز میں سے جو اہم ریکارڈ ہے وہ فائلوں سے غائب ہو گیا اور وہ ریکارڈ وہ ریکارڈ جو ہے وہ آج تک منظر اہم پر نہیں آیا اور سولہ کے سولہ کیسز میں آسف علی زرداری صاحب مسٹر کلین بن کے بری ہو گئے اب سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب نیب حکام سے ہم نے یہ استفسار کیا کہ یہ کیسز جو آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے مارک کیا تھا آپ کو انہوں نے ریکارڈ کے لیے بھیجا تھا اور کیٹیگوری کے لیے انہوں نے بارہ فراد کے نشاندہی کی تھی اور ان سے ریکارڈ ہونا والی اماؤنٹ کی بھی انہوں نے نشاندہی کی تھی تو آپ نے یہ ریکارڈ کیوں نہیں کی انہوں نے جب تحقیق کی تو انہوں نے وہ خود حیران رہ گئے وہ حیران اور شجدر رہ گئے کہ یہ ہوا کیا نیب میں کسی ایک شخص کے فوت ہو جانے پر اس کے سکسسرز کو پارٹی بنایا جاتا ہے اس کے بچوں کو میام جد مین فوت ہو گئے ان کی بیوی کو پارٹی بنانا چاہیے تھا ان کے بچوں کے پلوٹس لاہور کنال بینک ہاؤسنگ سوسائٹی میں موجود ہیں ابھی بھی ان کی جائداد ادھر موجود ہے ان کی بینامی جائداد جو کہ ان کے رشتداروں کے ملازموں کے نام ہیں وہ بھی ابھی لاہور کنال بینک کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی میں موجود ہیں اور وہ جائدادیں بینامی جائدادیں ہیں سب جانتے ہیں جو لاہور کنال بینک کوپریٹیو کی منیجمنٹ ہے اسے معلوم ہے کہ یہ جائدادیں کس کی ہیں اور کس کے نام ہیں اور جو اصل جائدادیں ہیں جو ان کی بیوی بچوں کے نام ہیں میام جد مین کے وہ بھی ہمارا قانون کہتا ہے کہ سکسسرز کی جائداد ہے وہ بھی کنسیڈر کی جاتی ہے اگر ان کا کوئی روزگار نہیں تھا اور وہ اپنا اپنا سورس آف انکم نہیں بتا سکتے وہ ایسٹ بیون مینز جو ہے اگر وہ ثابت ہوتا ہے تو وہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مرہوم کی جو کرپشن کی کمائی ہے اس سے یہ جائداد خریدی گئی تو اس کے باوجود نیب حکام پریشان ہے حیران ہے اور وہ خود ان کے سر چکر آگئے ہیں کہ یہ فائل کس طرح بند ہوئی یہ کتنا طاقتور مافیا ہے یہ مافیا اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کس کس ادارے کو استعمال نہیں کرتا دو دار پندرہ سے لے کے دو دار انیس لگ یہ معاملہ کوپریٹیب لاہور آفیس میں التوا کا شکار ہے اور وہاں پر کچھ کاغذات بھی فائلوں سے غائب ہوئے اور اس بارہ افراد میں ایک ایسی شخصیت بھی ہے وحید اختر انساری ان کا نام ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر میں کلپٹ ثابت ہوئے اس کے خلاف ریکاوری کے آرڈر ہوئے بارہ افراد میں شامل ہیں سپریم کورٹ نے ان سے بھی ریکاوری کا کہا وہ اس وقت جب سپریم کورٹ کے آرڈر ہوئے وہ میمبر پنجاب بورڈ آف ریوینیو تھے ایک اعلیٰ اوڈے فر فائز تھے جو کوپریٹیب کو اپنے پاس بلا کے آرڈر دے سکتا ہے انہوں نے کبھی کوپریٹیب میں آکے انویسٹیگیشن جوائن نہیں کی وحید اختر انساری اس کے بعد سب سے دلچسپ بات یہ کہ جب شباز شریف کو ریجسٹر آر کوپریٹیب پنجاب چاہیے تھا تو ان ناموں میں وحید اختر انساری کا نام شامل تھا یعنی ایک ایسا ملزم جب کوپریٹیب میں جس کے اوپر سپریم کورٹ نے ریکاوری کے آرڈر کیے ہو وہ امیدوار تھا پنجاب کا ہیڈ بننے کے لیے ریجسٹر آر کوپریٹیب پنجاب کا ہیڈ بننے کے لیے چار ناموں میں وحید اختر انساری کا نام بھی شامل تھا تو کیا یہ نظام یہ کیسا نظام ہے جو لوگ چاہتے ہیں وسل بلورز وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ رقم جو پاکستان کی عوام کے خون پسینے کی کمائی لوٹی گئی جو رقم پاکستان کے خزانے سے بے دردی سے لوٹی گئی جو رقم پاکستان کی عوام کے فلاہ و بیبوت کے لیے خرچ ہونی تھی فلاہی کاموں کے لیے خرچ ہونی تھی وہ لوٹی گئی اور وہ افراد جنہوں نے یہ رقم لوٹی وہ افراد انہیں قانون کے کٹیرے میں آنا چاہیے اور لوٹی ہوئی رقم واپس آنی چاہیے لیکن اس کیس میں بھی نظام مفلوز کر دیتا ہے سب کچھ ریکوبری نہیں ہو پائی سولہ سال ہو گئے جو گواہ تھے اس کیس کے جو گواہی دے رہے تھے جنہوں نے ثبوت دیئے تھے کہ یہ یہ چیزیں یہ یہ کرپشن ہوئی اور انکوائری ہر انکوائری میں ڈیپری ریجسٹرار سے لے کے سپریم کورٹا پاکستان تک کوئی سات سٹیپ تھے جن میں ہر سٹیپ پر اپیل ہوئی اور یہ ثابت ہوا کہ یہ کرپشن ہوئی ہے اور ان سے یہ کرپشن کی لوٹی ہوئی رقم واپس لینی چاہیے لیکن سولہ سال بعد بھی آج نظام ہمارا مو چڑھا رہا ہے نظام ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ جتنی بھی افرٹ کر لیں ویسل بلورز جو چاہتے ہیں جو عوام کے لیے پاکستان کے لیے چاہتے ہیں کہ لوٹی ہوئی رقم واپس آنی چاہیے اور ان افراد کو کرپٹ افراد کو کٹیری میں آنا چاہیے لیکن وہ بے بس دکھائی دیئے وہ گواہ تھک گئے ہیں سولہ سال میں گواہیاں دیتے دیتے ریکارڈ دیتے دیتے تھک گئے ہیں لیکن ملزمان ادارے خریدتے خریدتے نہیں تھکے اور ملزمان اس ساتھ تک جا چکے ہیں کہ آج بھی سولہ سال بعد چار حکومتیں پانچ بدل چکی ہیں لیکن وہ اتنے طاقتور ہیں اتنا طاقتور مافیا ہے کہ وہ کسی بھی قانون کے کٹیری میں آکے کھڑا نہیں ہوا اور لوٹی ہوئی رقم سے واپس نہیں لی گئی انہیں تمام ہٹکنڈے آتے ہیں قانون سے کھیلنے کے انہیں تمام ذرائع پتا ہیں قانون سے کس طرح کھیلا جاتا ہے قانون کے کٹیری سے کس طرح بچنا ہے انہیں ہر چیز کا پتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کے ویجن کے مطابق ویسل بلورز اگر کرپشن اور بینامی جائدات کی نشان دہی کرتے ہیں تو کیا مستقبل میں اس کی ریکوری ہو پائے گی ماضی گواہ ہے کہ ریکوری نہیں ہو پاتی نئے بوئنٹی کرپشن ہو یا کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ ہو ریکوریاں ابھی تک لٹکی ہوئی ہیں پروگرام سے مجھے دیجئے اجازت اللہ حفظ و ناصر